اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا نہایت تیز آنڈھی سے ستیہ ناس کر دیا گیا تا نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا تو اے مخاطب تُو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکلے تنے دا تُو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے فیراؤن اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے ان نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو خدا نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا پانی تغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا کہ اس کو تمہارے لئے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے تو اس ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھڑ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے تو اس تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی تو اس کا عامال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ آمال پڑھئے وہ یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا پھر وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا یہ اونچے اونچے محلوں کے باغ میں جن میںوے جھکے ہوئے ہوں گے جو بل تمہاریام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو اور اس کا نامہ آمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا آمال نامہ نہ دیا جاتا اور اسے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے اے کاش موت عبدالعباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا اے میری سلطنت خات میں مل گئی حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور توک پہنا دو پھر جوزخ کی آگ میں جھونک دو پھر انجیر سے جس کی ناپ ستر گز ہے جکڑ دو یہاں تو خدا جلد شانہو پر ایمان لاتا تھا اور فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا سواج اس کا بھی یہاں کوئی دوستدار نہیں اور پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے جب گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا تم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو نظر نہیں آتی یہ قرآن فرشتہِ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے اور کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو یہ پروردگارِ عالم کا اتارہ ہوا ہے یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ان کا دہانہ ہاتھ پکڑ لیتے ان کی رگِ گردن کارڈ ڈالتے پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا یہ کتاب تو پرہزگاروں کے لیے نصیحت ہے ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں ایز یہ کافروں کے لیے موجی بے حسرت ہے اور شک نہیں کہ یہ برحق قابلِ یقین ہے تم اپنے پروردگارِ عز و جل کے نام کی تنظیح کرتے رہو